حضور نبی پاک نے فرمایا جس میں نو تک لے آئے دوزکوں نو چھو بھی نہیں سکتی ساڑنا ہو روندہ ہے چھونا ساڑنا ہو روندہ ہے اے اے جے پھڑ لینا اے جے چھونا ساڑنا ہو رہے دوزک دی اگر آمنہ کے لال کا چیرہ دیکھنے والے مسلمان کو چھو بھی نہیں کوئی سمجھائیے جیڑا نیرا چیرہ تک اجے عمالباد بچھنے تیان رکھے اجے عمال ہیں اجے عمال ہیں عمالباد میں مثلا ایک بندہ آتا ہے کلمہ پڑھتا ہے حضور کو دیکھتا ہے حکم اس پر جاری ہو گیا ہے چھو نہیں سکتی آئے 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 ابھی عمال ہیں اور وہ کب عمال سے آٹھ سکتے ہیں جنہوں نے رخ کو دیکھ لیا ہے کوئی ہٹا تو بتاؤ کوئی نماز سے پھرا تو بتاؤ لیکن کان کھول کے سننا انہوں نے نمازوں میں بھی دیکھا یار کو ہے اے بہاری پڑھنا میرا کم ہے تو صرف حالی معذوض ہو تو چسلہ ہو نمازیں انہوں نے چھوڑی نہیں پر نماز بھی مکھڑا ماہیدہ تک ہے انسال بن سادن السائدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں قالا انہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہابا الہ بنی امر ابن اعوف اے بہاری اے بہاری تیان رکھے جے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن اعوف کے قبیلے میں صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے سیدنا سندھی کے اکبر بیٹھے اے زن مسیطی بھی جال موہزن ہو تو موہزن آیا ہے تو موہزن ہو اسپنڈ دا کینہ ہے موہزن بامنی علیہ اندر نہیں سی موہزن مدینہ دا ہے تو مصطفہ دا مدینہ شریف کا موہزن شاہ جی میں نے شرم حمدی یہ کہ کر دیو کرما لیو بے جو اللہ دیا واسطہ جی بے جو بے جو بسم اللہ قربان خرم موہزن کان کا ہے مدینہ شریف کا اور موہزن کس کا ہے مصطفہ کا آپ چکے بولو موہزن کس کا ہے اے تھوڑا جی موہزن بولے زبانہ کس کا ہے اور رہتا کہاں ہے مدینہ میں اور یہ ازان کہاں پڑتا ہے وہ میں صدقے جاؤں ایدہ مطلب ایسے آبی ہے ایدہ مطلب کیے میں اچھا سن دا نا تھوڑا انجھ میں بولا کو نا دورا کو ہی نا پر سانیاں دا تو سانیاں دے یاران دا تو اہل بیت دا ذکر میں ذرا اچھا سن دا چونکہ ذکر اچھے آن دا ہے اچھے آن دا ذکر نیویں ہوکے نہیں کرنا چاہتے ذرا اچھا ہوکے کرنا چاہتے ہیں اچھا شاہ جی اون اے محزن آرہا ہے محزن بھی حضور کا محزن بھی سے آبید اگر جڑا بیٹھے ہویا ہے او بھی سے آبید سے آبید بھی چھوٹیاں دا سسر رسول بھی ہے سسر خلیفہ مصطفیٰ بھی ہے قرار جان مصطفیٰ بھی ہے اعتماد عمر بھی ہے تسکین عثمان بھی ہے اللہ کی قسم اعتماد علی بھی ہے رب قعبہ کی قسم اب یہ تشریف بھرما ہے حضرت تو محزن جا المحزن الہ ابی بکر رضی اللہ تعالی آنو حضرت ابو بکر صدیق کی طرف محزن آیا انہیں آنکے آگے اتسلیل الناس تسا نماز پڑھا دے ہوگے تسا نماز پڑھا دے ہوگے پوری جماعت بھی چونے صدیق علی پاسے آیا ہے چونکہ وہ مزاج مصطفیٰ بھی جانتا ہے ہاں ہاں مزاج مصطفیٰ بھی تو اس لیے کہہ رہا ہے نا کہ اتسلیل الناس تسا نماز پڑھا دے سو فا اکیم تو جے تسا نماز پڑھاؤ تو فا اکیم ہمیں ایک کامت آکا کالا ابو بکر نام حضرت ابو بکر صدیق نے کہا پاڑھو ایک کامت تو حضرت ابو بکر صدیق مسلطے کھلو گے انہیں کامت پڑھنا شروع کی تھی نماز ہوگی ادھی نماز ہوگی تھوڑا اچھا سن دا ہم اے تسا ہمیں ذاکرہ دیاں سن دے رہے دیو نا جے کہہ دے آشکان دیاں سنو تو قسم گدا دی مچلو اے جی علی دے نہ آتے تھے اے جی ابو بکر دے نہ آتے اے جنہاں ونڈ پائی ہوئی نا ساڑھے بھٹان واسطے تروڑن واسطے انہاں دلیاں دی کہہ دے نا نا سنو تو حضور دے اشارے نو سمجھ جاؤ تو قسم رب دی نہ مصطفیٰ کی نسبت جیسا کوئی ہے نہ مصطفیٰ کے خون جیسا کوئی ہے اہلِ بیعت کی مثلوی اے موچو بولنا ہے اہلِ بیعت کی مثلوی تو سے آبادی مثلوی ایک دا تلق حضور دے جسم نہ لے دوسرے دا تلق حضور دے خون نہ لے تو بچےوں جسم نہ لے جنہوں تلق ہوئے شباہ پاکش ہوتا ہے جی اے بھی ہے اے بھی سے ایسے تا دیاں چلو اگر چلو حضرت ابو بکر صدیق نماز پہ پڑھا دیں پچھے لوگ نماز پہ پڑھ دیں حضرت سارے تقوں میں تو نمی سال دینڈ لگا حضرت جی کہتے تو سامی اہدر آ جاؤ نا تو سامی اہدر آ جاؤ اے اہدر آ جاؤ تو پھر گل مڑنی ہے اس پورے مجمنوں میں گلہ نہیں جی سنانیاں اتحان رکھا ہے میں سنانیاں تو انہوں نے انہوں جی محضوظ ہونا ہے گلہ تھے تو آڈے نہ لیوں دے نا جن سے ملے تے گلہ ہوں انہوں نے جن سانکی گلہ نہیں سمجھ آئیے نا انہوں نے کوئی کہانی سنانی پہ نہیں وہ بھی سنا دیں آگئے چلو میرے کلجے کے ٹکڑو انہوں نے قبلہ فرض کیتا ادھر ہے قبلہ ادھر ہے قبلہ مانا قابہ قابہ رخ ادھر ہے اے ابو بکر صدیق نماز پہ پڑھا دیں اے پچھے پوری جماعت کھلوتی ہو یہ فجا رسول اللہ اے عدید شریف جس نے حضور کا نام سن کر دلود پڑھ دیا دوزخ اس پر آرام ہو جاتی ہے زور سے آخو مفت میں جنتی ہو جاؤ ہے کرما لیو بعد فتوہ کوئی نہ ٹھو دے بتے نوں کی میں پتہ ہے بھئی یہ جنتی ہیں میں آخاں بریکان دے پیر رہا اسا جنت علیوی نا اسا جنتی آگے دیگال کر دے چھولے ہاں دا وڈ نہیں ہے آلہ عدید بریلوی نے فرمایا جنت نہ دیں نہ دیں تیری روح ہے تو اسی ہو دے غلام جنت بھی نہیں لب دینا لبے حکواری مستفادی غلط نظر تب ہوئے نا چلو آگے چلو آچھا میرے کلیجے کے ٹکڑوں پچھے آنکے انہاں نماز صحابہ پڑھ دے بن عزور آگے ایمان داری نے دسو بھئی میں اتھے بیٹھے اساں شاہ صاحب اے جڑے شاہ صاحب نے ادھروں آئے میں تو حضرت صاحب کے بلا اتھے بیٹھے سے اساں تک لیا ادھروں شاہ صاحب پہ آمدین تمہیں پتہ لگ گیا ہے نہیں یہ بھولیا سچی بھولے اچھا بھولو شاہ صاحب تائن لگا رہا ہے جو میں بولے اساں پہلے نہیں لگا ہے اساں پہلے دیں انہیں نماز پہ پڑھ دے شاہ صاحب اتھے اندھر اتھے تک بڑھ آئے اندھر دار تمہیں کہیں نارا ہے رسالت شاہ صاحب آگے رسطہ دے ہوئے پھر تو انہوں پتہ لگا ہے اتھے حضور پچھلے پاس ہوں آئے اندھر اتھر ساری نماز پہ پڑھ دے سنے بولونا اللہ تو کوئی ہے نہیں سی انہوں پتہ کی میں لگایا آمدہ اللہ آگے دس ہو حضور اینا تو بہتر شریعت انہوں کوئی جاندہ ہے انہوں کوئی دعویٰ کرے میں چوکھا جاندہ انہوں تو انہوں پتھا ہے جے سمجھ صدیق اکبر انہوں نے نہیں آئی تو دنیا وچھ کس انہوں آئی جے سمجھ تو اور کیڑا ہے مائی دلال جڑا دین نوں سمجھ سکتا ہے اے جڑے چوٹیاں نے تیاشرہ مبشراوی بھی تھی جن کی پکے لو کھلوتے ہوئے اور مصطفیٰ آگے ان کو کیسے پتہ لگا حضور آگے اور عدیث بہاری میں ناوے توانو بڑھا دیا تجھے عدیث بہاری میں ناوے تو ساں اپنے ہیں توانوے ڈکھنیاں نہیں خالی اپنے متھیر نہ لینے مصطفیٰہ بھیچ رکھ رہے اے گال سمجھ لگ دی پیئے کہ کوئی نہیں تو آڑی وجہ تو میں پنجابی پہ بول دا میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تو اکھان دیو تارے ہو مقبول صاحب اب یہ کھڑے ہو گئے او جیڑی توانوے کو لدیش ریف سنای سی اوہ رہے اے زین ایچ رکھنا اوہ پردہ سرکانے والی یہ اور ہے یہ اور سنا رہا ہوں اے انہیں پتہ لگ جیسی تو انہوں اگر باتے آخو وہ ہی سنا رہا تھا جی وہ بھی سنا رہا تھا ہرج کوئی نہیں پر یہ اور سنا رہے ہوں لو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو دیو تارے ہو حضور آئے وَنَّاسُ فِي الصَّلَات لوگ نماز میں مشہول ہیں فتح اللہ صاحب حضور نے سب مبارک چیر کے پہلی سب حضور تکھلو گئے سب فکر ناغ اللہ اللہ لوکوں بجانا شروع کر دیتی ہیں تاریاں ہینج نہیں ہینج ہینج بات والے ہی ہے پھر وہ پھر منع فرمایا ہینج نہ بجاؤ ہینج تاریاں بجائی ہیں تاریاں اتنیا وجہیاں مسجد مسجد گونج اٹھیں موس جب آپ بولو گے کنتی تاری تے بھی سبان اللہ آخنا پہے گا نہیں آخنا پہے گا کہ تاری قوال نہیں سنجڑ بجار زن اصحاب سنجڑے وجہ لہذا ہے دیتے ہیں آگنا پہے گا سبان اللہ سمجھائی قوال نہیں دے پامے چو پر ہو وہ اے صحابی ہیں تاریاں بجائیاں اتنیا وقانا ابو بکر لاجل تافتو فی صلاتے ہی وہ تو نماز جاگے پچھے توجہ نہیں کر دے سانتے جدو تاریاں تاریاں جدو وجہیاں ناظر جی چوکھیوں تے موں ادھر کیتایا ہے ادھر کبلی روکھا لے پاسے نماز پہ ابو بکر پڑھانا تھے جدو مسجد گونجی نہ تاریاں نہ ابو بکر التا فتح باپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا رخ موڑے آئے فرار رسول اللہ جیسے ہی سیدنا صدیق اقبر نے رخ پلٹایا سمن مصطفیٰ سمن ان کے ہو گیا ابو بکر جی دی کنڈوی کبلیل تو موں بھی کبلیل کنڈوی موں بھی ایک فرق ہے کنڈ نری کبلیل سی موں کبلی دے کبلیل ایک واری فیل سون رہا ہوں سمجھ آری تو ہنوی قرمان تو آٹھے دے سیدنا صدیق اقبر کی کنڈو کبلیل سی تو موں کے دے کبلیل سی یعنی کنڈ کابیل سی تو موں کابیل دے کابیل سی تو ہن کے قصور بریلی والے سرکار دا جیہا کھنا آؤ اور آ کر شہنشاہ کا روزہ دے کو کابا تک چکے ہن کابیل کابا دے اچھا اللہ جی حضور میری جان آ پر قربان او حضور نو پر تک دیں اے در انتو سا میں نو تکنا ہے تو ان میں گل سمجھانا چاہنا ہوا اے ادراہ تو روائے گرامنے میں عربی پڑھنا ہوا دے نو پتا لگ جاندے آگے مانا کیے پر جڑے جٹ بوٹنے انہ نو کدے میں سمجھا لما پر یہ سیدہ اے من ہے پھر کمال تا ہے نجل اور ہے بھی سارا مستفادہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کامتے میں نو بڑیاں گلس اڑنیاں پھند گیاں بہہ کہ رامنا کر دے تو سن تقریر کرو دنیا میں چھا جاؤ تو سن جڑے اٹھ دے ہو ہنج کر دے ہو ہنج کر دے ہو میں کہتا ہوں کہتے رہو ہم نے ان کو بات سمجھانی ہے جو جٹ ہے دسکوں پر سمجھانا استاز کا کام ہے تو جڑا پنجویں سال پڑھنا لینو سمجھا لوے اے بھی کمال ہے لیکن چنہ جیڑا مدرسے دا روح نہ تکیہ ہوئے وہ بھی سمجھ جائے پہ صدیق اکبر کا مقام کیا اور آمنہ کا لال کون ہے اے اون پھر ایک باری سنو حضرت ابو بکر صدیق دا موں کدر ہو گیا اے در موں کر کد نماز میں پڑھا دے سننا پھر یہ ہنج ہو گئے ادھر ازور دا روح ادھر ابو بکر پاک دا روح ادھر اون دو میں ایک دجھے نو تک دے بین آپ سا در ابو بکر دے تھے بدے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں نماز ٹوٹی نہیں نماز ٹوٹی نہیں تھوڑا سارے رال کے بولو ٹوٹی نہیں رکی نہیں نا نماز ٹوٹی نا نماز رکی عبادت خدا کی ہوتی رہی زیارت مصطفی اور جے بخاری بچ نہ عوید جناب چھتیاں مارو چوک چھکڑ جے عدیس بخاری بچ نکلے تو پھر اپنے امام دا تحیون کرو کہ عشق کی خیرات جو بانٹے وہی ہے مصطفی کا غلام اور ہمارے امام نے ہمیں کیسے عشق کی خیرات بانٹی اب بتلاو نماز نہ ٹوٹیت نہ نماز رکی اے ان نماز چاری ہے یہ سرکار سامنے کھلوٹے ہوئیں سی آئیت ابو بکر دے آمنے سامنے اُتھے دے پردے علی گالسی نا اِتھے آمنہ دلال سامنے ہیں نماز ٹوٹ کی میں سکدی سی جیڑا آگ کھلوتا ہے وہ ٹوٹن دیندہ ہے اور دل نلدہ سو جو ہستی آگئی ہے وہ نماز ٹوٹنے دیتی ہے اور جس کا خیال نماز نہیں ٹوٹنے دیتا اچھا بولو سبحانہ گالساری ہاتھ ہے تیرا کے گالساری ہدوے چکے گالساری آلے گالساری آر دیئے نہ پار دیئے گالساری گالساری سرکار دیئے اگر اگر حضور کے صحابہ گئی عشق صحیح معنوں میں امت کو پتہ لگ جائے میں قسم کہا گیا تھا حضرت جی مولوی دی کڑکی جبس یہ ساری کڑکیاں نے پتہ ہے سنوچ کی اوپس آیا یہ دی خاص وجہ ہے تو سنچھا ڈھو ہم سارا جانتے ہیں داڑی سبیدہ دیکھنے ہمارا تجربہ ہی بہت ہے مولا دی کڑکی بچ او قدی بھی نہیں پھسے گا جیس نو سے آبادہ عشق رسول معلوم ہو جائے اور او جدوں بھی پھسے گا عاشقان دے دائرہ اکار بھی پھسے گا جیدے امام دنہ آمد رضا بریلوی وگرنا تو یہ تمہیں دوزر کو بتا کرتے جنت کو بتا کرتے ہیں جی کرتے ہیں ہوں جی کرتے آستہ 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 چالی دیاڑے پورے تبلیغ کرنے کے بعد پھر آستہ آستہ بتلاتے ہیں اللہ دہ نالیہ چمیہ حضور دہ چمیہ اللہ وڈہ ہے یا حضور وڈے نے اتھو آستہ آستہ اتھوانو پاونگے سنی پلاس پاونگے پھر پتہ تاں لگے گا جدوں ایمان دہ جنازہ کڑ لیا اوہ پائی اگر تمہیں معلوم ہو کہ صحابہ نے خدا کو کس طرح مانا قسم قرآن کے تیس پاروں کی تمہارا ماتھا مستفع کی نالین سے اٹھ نہیں انہیں دین کی سمجھ نہیں اے آستہ آستہ ہے میرے جنہیں خوشک ملہ نے میری مولوی تو مراد خوشک ملہ میں عاشقوں کی بات نہیں کرتا داتا صاحب بھی مولوی ہیں غوث پاک بھی مولوی ہیں میرے علی بھی مولوی ہیں میں بھی مولوی ہوں حضرت بھی مولوی ہیں شاہ جی بھی مولوی ہیں پر ہم وہ مولوی ہیں جن کا تعلق مولا سے ہے اے جڑے کڑکیاں پاندھیں نا تو انہوں کے پاندھیں آہ اوہ پساندن تو انہوں اے کنڈیاں پاندھیں دیوانے اور پھر کہتے ہیں جب خدا موجود ہے پھر مانگنے کی کسی اور سے حاجت ہی کیا ہے آپ سمجھے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور بڑے طریقے سے تبلیح کرتے ہیں یہ بڑے حرامی ہے وردات لیکی بڑی گہری ہے اور بڑی گیم ڈالتے ہیں آستا آستا اللہ سے مانگنا چاہیے حضور نے بھی تو اللہ ہی سے مانگا ہے مونے اے سادے جٹ بوٹ کدھ جاں وڑ اے نتے یاکھنے بھائی گھلت سچی ہے صحیح ہمیں اللہ ہی کو لوں مانگا ہے تو صحیح ہمیں اللہ ہی کو لوں مانگا تو فسے ہو کے نہ فسے ہو او دیوانے ہو اے جڑی گال مولوی چودمی صدیدیں نو معلوم ہو گئی تبلیغی نو اے گال صدیق اکبر نو معلوم کیوں نہیں ہو اے گال سے آوائے کرام نو کیوں انہ نو شریعت دی سمجھ کو نہیں آئی انہ نو طریقے دی سمجھ نہیں آئی انہ نو اللہ کی توحید کی دی خبر نہیں ہوئی انہ رب نو پچھانے ہاں کوئی نہیں انہ نو منگنے دا چج نہیں آیا انہ چکا آگیا ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا جو انہوں نے کیا ابھی بتا دیتا ہوں فیصلہ تیرے اپنے ہاتھ میں ہے فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے لیکن پہلے یہ حدیث میں پوری کر لوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو دیکھ رہے ہیں حضور مصطفیٰ کریم صدیق کو دیکھ رہے ہیں فَأَشَارَ عِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَنِمْ قُسْ مَقَانَكَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اوہ تکلو جا مونل نہیں بولے مسلح تکلو مسلح اللہ 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 اور یہ وہ اشارہ ہے کہ اس اشارے پر تو خدا قبلے چینج کر دیتا ہے یہ وہ اشارہ ہے کہ جس پر قبلے چینج ہو جاتے ہیں حضور نے اشارہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیک کیتا ہے میرے حال تک کہا جی تھوڑے جی حضور ویجر حضرت اچھے رات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کیک کیتا ہے جیسے حضور نے فرمایا اسے مسلح تکلو جا در میرے حال تک تو حضرت ابو بکر صدیق نے رافعہ جدے رافعہ جدے حضرت ابو بکر صدیق نے نماز وچھ آکتے کر لے پتا ہے کہ گل کی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے اتھے ہی کہنا شروع کرتے تھا اللہ اللہ تیرا شکر ہے تیرے یار نے میں نے اس لائق سمجھا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے معبوب نے مجھے اس لائق جناب نالا جو پہلی ملاقات ہے ایمان نال دسو اے جملہ نماز وچھ ہے پیات ہیں جو کر لے اللہ تیرا شکر ہے تیرے معبوب نے میں نے اس لائق سمجھا ہے اے کرے انفیاں دی نماز چھا ہے اے کرے شاویاں دی نماز چھا ہے اے کسے مذہب بچے نماز بچے ہے نماز تے اللہ ہی دیئے نا لیکن چاریاں مذہبہ دے امام بچے کسے نے اے لکھیا ہے پھر نماز بچے اے ابو بکر پاک نے کتوں کٹ لے ہے جملہ عدرت ابو بکر صدیق نے کٹ ہی لے ہے تو نماز ٹوٹی کیوں نہیں کیا بات کیا بات اے جڑے یار چیز قرآن چوں منگ دیں نا اے جملہ کٹ لے نا قرآن بچوں اے جملہ تا حدیث بچ بھی نہیں حدیث بچ دے بات بچہ ہے جدو مبارک بچوں نکلے ہے اس تاہویلے تک حضور نے نہیں سی برمایا پھر نماز بچے ایک گلہ بھی کرنیاں چاہیے دیاں انہاں ایک گل بھی کر دیتی نماز جائے ٹوٹی نہیں تو پھر انہاں کیا کیا تھا پیچھے ہو گئے مسلطیں نہیں گئے اینج پیچھے ہو گئے وَيَقْدُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حضورہ کے چلے سبحان اللہ اونہ ذرا جا کے سنے تُسنا زیادہ توجہ نل سنے انہاں دیت وجہ ہوئے نہ ہوئے میں نے کوئی نہیں پرشانی تُسنا توجہ نل سنے سرکار جی یک دو نبی ہوئی آگے چلے گئے ایک گل پوچھنا چاہتا ہوں نماز تے اوہ ادی پڑھا چکے سن حضور نے پوچھیا کوئی نہیں کہ رکاتاں کتنی ہائے 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 کیا بات کیا بات کیا بات کوئی گل سمجھ آئی ہے کوئی بات سمجھ آ رہی ہے پیسانیاں پوچھیا کوئی نہیں میں نماز پہلے کتنی پڑھا چکے ہو تو ریندی کتنی ہیں ایت تاں پوچھے نہ کوئی جیڑا چودویں زدیدہ امام ہوئے اوہ تو امامی امام الرسل نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے رسالہ نعرے حادری حق محمد یا محمد اینج نعرہ مارنا ہے میں کیسا ہق محمد یا محمد یہ نہ کہنے صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چاہ بولو حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچہ بولو حق محمد یا محمد بس جس جس نے درود پڑے ہے وہ دیروح پاک ہو جائے گا اے بھی عدیس مصطفیٰ فرمایا لے کلی شیئن تاہرہ ہر چیز کی ایک تعارت ہوتی ہے وَتَعَرَتُ الْقُلُوبِ وَالْعَرْوَاحِ سَلَاةٌ عَلَيَّا فرمایا دل عودوں پاک و نن جدوں بندہ میرے تے درود و سلام پڑھ دے حق محمد یا محمد اللہ علیہ وسلم لاؤ جی اب جناب حضور نے نماز پڑھائی پوچھے یا کوئی نہیں جدوں حضور نے نماز پڑھائی فَلَمَّنْ صَرَفَا حضور یا پھرے اور پہلا جملہ حضور نے نماز پڑھائی فرمایا فرمایا اَبَا بَقْرَ مَا مَنَا قَانْ تَثْبُتَا اِذْ اَمَرْتُكُ پہلی قلدہ جوابیں دے صدیق میں جتے نوکے ہی سی پہ تو اتھے کھلو جا کھلو تا کیوں نہیں اِذْ اَمَرْتُكُ جب ہم نے حکم دی میں نے جب حکم دیا تم کھڑے نہیں رہے اگر جملہ سننے قَالَ عَبُو بَقْرِ مَا قَانَ الْيَوْنِ اَبِي خَوَا اَن يُسَلِّيَ بَيْنَ جَدَي رَسُولِ اللَّهِ اگر صدیق اکبر نے عرض کی تھی حضور ابو بکر وچے اے ڈیک طاقت کوئی نہیں ابو کو آفہ دے بیٹے وچے کہ وہ وہاں کھڑا ہو سکے جہاں پیچھے مصطفیٰ کھڑے ہو